آج آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں ایک آدمی تھا اس کا ہاتھیوں کی سواری کرانے کا بزنس تھا اس کے پاس کوئی تقریباً بارہ سے پندرہ ہاتھی تھے دنیا بھر سے ٹوریسٹ آتے اور اس کے ہاتھیوں کی سواری کرتے لیکن اگدم کیا ہوا کہ اس کے ہاتھی مرنا شروع ہو گئے اور آخر میں صرف دو ہاتھی رہ گئے اور ان دو ہاتھیوں میں سے بھی ایک ہاتھی کی آنکھیں خراب ہو گئیں جس سے وہ انتھا ہو گیا اب وہ آدمی بڑا پریشان ہوا کہ کرے تو کیا کرے جہاں ایک وقت میں بارہ سے پندرہ ہاتھیوں کی لوگ سواری کر لیتے تھے اور اچھے پیسے بن جاتے تھے اب صرف دو ہاتھی رہ گئے تھے اور اس میں سے بھی ایک بلکل ناکار آ رہا ہو گیا تھا پریشانی کی حالت میں وہ شخص ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے پاس ایک ٹوریسٹ آیا اور اس سے بوچھا کہ کیا ہوا کیا ماجرہ ہے کیوں پریشان اس نے سوچا کہ یہ ٹوریسٹ میری کیا مدد کرے گا اب جب وہ ہاتھی چلے گا تو اس گھنٹی کے آواز سنکے جو ہاتھی دیکھ نہیں سکتا اس آواز کے پیچھے چلے گا تو دونوں کام کرنا شروع کر دیں گے اب مالک نے کہا کہ کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے تو اس نے صحیح والی ہاتھی کی گردن میں گھنٹی باندھی شروع شروع میں اندھے ہاتھی کو پرابلم ہوتی تھی کہ وہ گھنٹی کے پیچھے نہیں جاتا تھا لیکن آہستہ آہستہ اس کو عادت ہو گئی اور وہ گھنٹی کے پیچھے چلنے لگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو صحیح والی ہاتھی تھا وہ بھی اس چیز سے آشنا ہو گیا اور جب بھی وہ دیکھتا کہ اندھا ہاتھی جو ہے وہ غلط راستے پر جانا شروع ہو گیا تو وہ رک کر زور زور سے گردن ہلا تھا جس سے گھنٹی بچتی اور اندھا ہاتھی صحیح راستے پر واپس آ جاتا اس پوری کہانی میں دونوں ہاتھیوں کا کردار آپ کی زندگی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے قابل ہوں کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنیں ان کی روشنی کا ذریعہ بنیں یہ ہو سکتا ہے آپ اس وقت ایسے مقام پر گھڑے ہو جہاں پر آپ کو خود کسی کی مدد کی ضرورت ہو تو آگے بڑھئے اور گائٹ کیجئے بلکل اسی طرح گائٹ کیجئے جیسے وہ صحیح والی ہاتھی اندھے والی ہاتھی کو گائٹ کرتا تھا یا اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو اپنے ایگو سے باہر آئیے اور کوئی شخص آپ کو اگر مدد آفر کرتا ہے تو شخص کے پیچھے ہو لیجائے